بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائیسیلف آئیشہ خالد اوکے فرسٹیر سوڈنٹس آئی ویل ٹیچو دا سبجکٹ آف انگلیش آن بہاف آف آل خیر سکول سسٹم اینڈ اکیڈمی آنچہ ہم اب قائدہ آغاز کریں گے اپنے فرسٹ چپٹر کا شورٹ سٹوریز میں سے ہے لیسن نمبر ون ہے جس کا نام ہے بٹن بٹن بائی ریچرڈ میتھسن اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے کریکٹرز کے بارے میں اس میں کریکٹر کون کون سے ہیں اور اس کی تھوڑی سی سمری تا کہ آپ کو ٹرانسلیشن یاد کرنے میں سانی ہو اس میں جو ہمارے پاس کریکٹرز ہیں سب سے پہلے ہے نورما نورما ایک سیلفش اور گڈی وومن ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے آرثر لویس آرثر لویس جو ہے وہ ایک مورل مین ہے ایک نوبل مین ہے اور یہ نورما کا ہزمنٹ ہے اس کے بعد ہے مسٹر سٹیورڈ مسٹر سٹیورڈ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ارگنیزیشن کے ریپریزنٹیٹیو ہے یعنی ایک بینل کو ہمیں ستہ پہ کام کرنے والی تنظیم ہے اس کے نمائندے ہیں اس کے بعد ہے میرے پاس جو فورت کریکٹر ہے آلدھو ایٹس نوٹ ایلیونگ کریکٹر یٹ ویری ایمپورٹیٹ اندہ سٹوری تو یہ ہے بٹن یونٹ بٹن یونٹ کوئی لیونگ کریکٹر تو نہیں ہے لیکن اوبرال سٹوری میں آپ اس کو دیکھیں گے پوری سٹوری جو ہے وہ اسی کے گٹ دھومتی ہے اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی سمڈی بتا دیتی ہوں اس میں ایسا ہے کہ نورما اور آرثر جو ہیں یہ دونوں میاں بھی بھی ہیں یہ نیو یورک میں رہتے ہیں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب نورما گھر آتی ہے تو اس کو دروازے پر پڑا ہوا ایک پیکج نظر آتا ہے اس کو اٹھاتی ہے اور گھر لے جاتی ہے وہاں جا کے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ مسٹر سٹیورٹ آپ سے آٹھ بجے ملنے آئیں گے نورما گھر جا کے اسے کھولتی ہے اس کے اندر اسے ایک لکڑی کا صندوق ایک چھوٹا سا ڈبا نظر آتا ہے وہ اس کو کھولتی ہے اس کے اندر ایک بٹن یونٹ ہوتا ہے لیکن اس بٹن یونٹ کو کور کیا گیا ہوتا ہے گلاس ٹوم کے ساتھ اب وہ گلاس ٹوم کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں ہٹتا اس طرح رات کو آٹھ بجے مسٹر سٹیورٹ جو ہوتے ہیں وہ آجاتے ہیں وہ دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں نورما جا کے دروازہ کھولتی ہے تو سامنے اسے ایک شوٹ ہائٹڈ مین نظر آتا ہے یعنی کدن پست کا دادمیک نظر آتا ہے وہ اسے کہتا ہے میسس لویس یعنی آپ میسس لویس ہیں نورما کہتا ہے ہی yes پھر وہ بتاتا ہے اپنے بارے میں مسٹر سٹیورٹ ہوں نورما سمجھتی ہے یہ کچھ سیلس پیچ ہے کچھ بیجنے کی بات کرے اور خام خام میرا وقت جایا کرے گا اتنے میں آرثر آ جاتا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے اپنے بارے میں کہ میں مسٹر سٹیورٹ ہوں تو پھر وہ آرثر کو یاد آ جاتا ہے اچھا اچھا ہے یہ پیکج والا ہے جس نے پیکج کی بات کی تھی پیکج جو بھیجا تھا تو وہ اس کو اندر آنے کے لیے کہتا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں پھر وہ ان کو اس پیکج کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس پیکج کے بارے میں وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر سے جو آپ کو بٹن یونٹ نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کو دبائیں گے تو دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی شخص جسے آپ نہیں جانتے وہ مر جائے گا اور بدلے میں آپ کو پچاس ہزار ڈالرز ملیں گے اب نورما جو ہے وہ بہت زیادہ کیوریوس ہو جاتی ہے اس کے بارے میں کہ پچاس ہزار ڈالرز اور جو آرثر ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ایک اچھا انسان ہے مورل مین ہے تو اس کو یہ بات بہت بری لگتی ہے وہ میسٹر سٹیوٹ کو کہتا ہے ہماری گھر سے چلے جاؤ اور ساتھ ہی اس کا وہ اس کو پیکج بھی واپس کر دیتا ہے لیکن میسٹر سٹیوٹ بھی جاتے ہوئے دروازے کے پاس جو ٹیبل ہے اس کے اوپر وہ اپنا کارڈ رکھ جاتا ہے اب اس کے جانے کے بعد جو آرثر لویس ہوتا ہے آرثر لویس ہوتا ہے وہ اس کارڈ کو پھاڑ دیتا ہے اور نورما جوتی ہے اگلے دن صبح کو آفیس جاتے ہوئے اس کارڈ کو اس کے ساتھ رابطہ کرتی ہے میسٹر سٹیوٹ کو کہتی ہے کہ اگر سے مجھے آپ کے باتوں پر یہ کین نہیں ہے میں مانتی نہیں ہوں لیکن پھر بھی بتائیں گے ماملہ کیا ہے تو میسٹر سٹیوٹ اس کو کہتے ہیں ماملہ وہی ہے جو آپ کو بتایا گیا اگر آپ بٹن یونٹ کو دبائیں گے تو دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی شخص مر جائے گا اور بدے میں آپ کو پچاس ہزار ڈالرز ملیں گے تو پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ ہمیں واپس بھیج دوں آپ کو بٹن یونٹ نورما کہتی ہے بلکل بھی نہیں یہ کہنے کے بعد نورما فون بند کر دیتی ہے اس کے بعد شام کو جب وہ گھر آتی ہے تو بٹن یونٹ اس کو وہاں پڑا ہوا نظر آتا ہے وہ اس کو گھر کے اندر لے آتی ہے اور اس کے بعد اس کو علاقے نے کچن کے بوٹم کیبنٹ میں رکھ دیتی ہے نیکس سے جب آرثر آفیس سلا جاتا ہے تو وہ اس بٹن یونٹ کو نکالتی ہے اور اس کے بارے میں سوچتی ہے اور پچاس ہزار ڈالر اس کے مائنڈ میں گھوم رہے ہوتے ہیں اب وہ ایسا کرتی ہے کہ اس بٹن کو بہت زیادہ سوچنے کے بعد وہ دبا دیتی ہے کہتی ہے کیا فرق پڑے گیسے وہ دبا دیتی ہے جیسے وہ بٹن کو دباتی ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک کلینکس ہوتے ہے ہل ہسپٹل سے کال آتی ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے جو ہسبرن ہے بہت زیادہ کراؤڈ کی وجہ سے کسی نے پلیٹ فارم سے اس کو دھکا دیا اور وہ ٹرین کے نیچے آ گیا اب وہ بلکل نم ہو جاتی ہے سن نو جاتی ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا آپ کرنا کیا ہے میں نے وہ بہت زیادہ نہ پریشان ہو جاتی ہے وہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی ہوتی ٹھیک سے تو اتنے میں اس کو کال آتی ہے ایک اور جو کہ ہوتی ہے مسٹر سٹیوٹ کی وہ ریسیف کرتی ہے اور ریسیف کرتے ہی وہ کہتی ہے تم نے تو کہا تھا کوئی ایسا شخص مرے گا جس کو میں نہیں جانتی ہوں گی تو وہ اس کو آگے سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے تم اپنے ہزبین کو جانتی تھی تو اس طرح یہ جو ہول سٹوری ہے یہ فل اپ سسپینس ہے تو کلاس یہ تھی اس کی تھوڑی سی سمبری جو میں نے آپ کو بتا دی ہے تاکہ آپ کو ٹرانسلیشن یاد کرنے میں آسانی ہوں اب ہم اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اوکے کلاس اب یہ جو آپ کی شورٹ سٹوری ہے فرس شورٹ سٹوری جو کہ ہے بٹن بٹن ہم اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کریں گے یہ ٹرانسلیشن آپ کو بتا ففٹین مارکس کی ہے ایک ہی پیراغراف آتا ہے اسے اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے اس لئے آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اسے اچھے سے یاد کریں لیٹس سٹارٹ پیکیج واسلائنگ بائی دا فرنٹ دور پیکیج کہتے ہیں بندل کو واسلائنگ پڑھا تھا بائی دا فرنٹ دور مرکسی دروازی کے سامنے صدر دروازی کے سامنے ایک مکب نمار ڈبا سیلڈ ویڈ ٹیپ جسے ٹیپ سے بند کیا گیا تھا دیر نیم اور اڈریس پرینٹڈ بائی ہانٹ دیر نیم اور اڈریس ان کا نام اور پتہ پرینٹڈ لکھا ہوا تھا بائی ہانٹ ہاتھ سے جس پر ان کا نام اور پتہ ہاتھ سے لکھا گیا تھا یعنی یہ ان کا اڈریس بتا دیا اپنی سکویس سے یوٹ دو میں لکھ دینا نورما پکڈٹ اپ نورما نے سے اٹھایا ان لوگ دا دور دربازہ کھولا اور گھر میں داخل ہو گئی اپارٹمنٹ کو فلیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اندھیرہ ابھی چھا رہا تھا لیم چھوپز کہتے ہیں بیڑ کی چامپوں کو یا بکری کے گوشت کے ٹکروں کو برائیلر کہتے ہیں لوہی کی جالی جس پر گوشت کو بھونا جاتا ہے بکری کے گوشت کے ٹکروں کو برائیلر پر رکھنے کے بعد وہ بیٹھ گئی اس پیکج کو اس بندل کو کھولنے کے لیے انسائیڈ دا کارٹن ایک بٹن دبانے والا یونٹ تھا فاسٹن جو جڑا ہوا تھا تو سمال وڈن بوکس ایک لکٹی کے چھوٹے سے سندوق کے ساتھ اگلاس ٹوم کورڈ دا بٹن گلاس ٹوم کہتے ہیں گلاس سیشہ ڈوم گمبت کو کہتے ہیں اگلاس ٹوم ایک شیشے کی گمبت نے کورڈ دا بٹن بٹن کو دھام رکھا تھا نورما ٹرائی ٹو لیفٹ اٹ آف نورما نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن یہ اپنی جگہ پر مکفل تھا لوگ کہتے ہیں مکفل ہونا شی ٹرنڈ دا یونٹ آور اس نے یونٹ کو الٹا پلٹا اور اسے نظر آیا ایک تیہ کیا ہوا کاغس کا ٹکرا سکوچ ٹیپ جسے پلاسٹک کی ٹیپ کے ساتھ چسپا کیا گیا تھا تو دا بوٹم پیندے میں آف دا بوکس صندوق کے اس نے یونٹ کو الٹا پلٹا تو اسے ڈبے کے پیندے میں ایک تیہ کیا ہوا کاغس کا ٹکرا پلاسٹک کی ٹیپ کے ساتھ چسپا نظر آیا شی پولڈ اٹ آف اس نے اسے اتارا مسٹر سٹیویڈ ویل کال اون یو ایٹ ایٹ پی ایم مسٹر سٹیویڈ مسٹر سٹیویڈ ویل کال اون یو آپ کو ملنے آئیں کال اون کا مطلب ہوتا ہے ملنا مل کال اون یو آپ کو ملنے آئیں گے ایٹ ایٹ پی ایم رات یا شام آٹ بجے نورما پوٹ نورما پوٹ دا بٹن یونٹ نورما نے بٹن یونٹ رکھ لیا بسائیڈ اپنے پہلو میں اپنے پاس اور دا کاؤچ سوفے پہ نورما نے سوفے پہ اپنے پاس ہی بٹن یونٹ کو رکھ لیا شی ری ریڈ اس نے دوبارہ پڑا دا ٹائیڈ نوٹ تہریر شدہ نوٹ سمائلنگ مسکراتے ہوئے افیو مومنٹس لیٹر کچھ لمحات کے بعد شی وینٹ بیک وہ دوبارہ بابرچی کھانے میں چلی گئی to make the salad سلاد بنانے کے لئے the doorbell rang دروازے کی گھنٹی بجی at 8 o'clock شام 8 بجے i'll get it میں دیکھتی ہوں نورما called from the kitchen نورما نے بابرچی کھانے سے آواز دی author was in the living room author رہائشی کمرے میں تھا یا مہمان کھانے میں تھا reading کچھ پڑھ رہا تھا there was a small man in the hallway there was a small man ایک پسکت آدمی مجود تھا in the hallway دلان میں دلان میں ایک پسکت آدمی مجود تھا he removed his hat اس نے اپنا hat اتارا as نورما opened the door جیسے ہی نورما نے دروازہ کھولا mrs lois اس کا مطلب انکوائری کہہ رہا نا اب mrs lois ہے he inquired politely اس نے شایستگی سے پوچھا yes جی ہاں i'm mr. stiward میں mr. stiward ہوں oh yes oh ہاں نورما repressed a smile نورما نے مسکراہت کو دبایا she was sure now اب اسے یقین تھا it was a sales pitch کہ یہ کوئی کاروباری معاملہ ہے یا یقین ان یہ کچھ بیسنے کی کوشش میں ہے may i come in کیا میں اندر آ سکتا ہوں asked mr. stiward mr. stiward نے پوچھا i am brother busy میں تھوڑی مصروف ہوں نورما said نورما نے کہا don't you want to know what it is کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گی یہ کیا ہے نورما turned back نورما واپس مری mr. stiward tone had been offensive mr. stiward کا لہجہ ناغوار تھا no i didn't think so نہیں میرا خیال ہے نہیں she replied اس نے جواب دیا it could prove very valuable یہ بہت زیادہ کیمتی ثابت ہو سکتا ہے she told her he told her اس نے اسے بتایا montarily پیسوں کی لحاظ سے کیمتی she challenged اس نے تفسار کیا mr. stiward nodded mr. stiward نے ہاں میں سر ہلایا montarily پیسوں کی لحاظ سے کیمتی he said اس نے کہا نورما فراؤن نورما نے تیوری چڑھائی she didn't like his attitude اسے اس کا رویہ بلکل پسند نہیں آیا تھا what are you trying to sell تم کیا بیس نی کی کوشش کر رہے ہو she asked اس نے پوچھا i'm not selling anything میں کچھ بھی نہیں بیچ رہا he answered اس نے جواب دیا آرثر came out of the living room آرثر رہائشی کمرے سے باہر آ گیا something wrong کوئی مسئلہ ہے mr. stivert introduced himself mr. stivert نے اپنا تعریف کروایا oh the oh آپ آرثر pointed toward the living room آرثر pointed آرثر نے اشارہ کیا toward the living room رہائشی کمرے کی طرف and smiled اور مسکر آیا what is that gadget anyway بہر آل وہ مشین کیا ہے جی کلاس آج ہم پیج کریں گے انشاءاللہ ہم نیکس پیج کریں گے کلاس جیسا کہ آپ کو پیج پڑھایا پیج اس میں دو ورڈ تھے جن کے آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں تو وہ ڈسکس کر ریتے ہیں پہلا آپ ریپریسٹ آل اس میں ورڈ تھا ریپریسٹ ریپریسٹ کا مطلب ہوتا ہے دبانا تو اس کا سینونیم آپ سے پوچھ سکتے ہیں that is checked یہ ورڈ ہے ریپریسٹ کا جو سینونیم ہے وہ ہے checked اب دوسرا word جو ہے ہمارے دوسرا جو سنٹنس تھا وہ تھا اس میں آپ کو افنسیف کے ساتھ مائن میں رکھ ہے